اسلام علیکم خوش شامدید روشن تعبید یوٹیوب چینل سچا خواب نامہ حجدت جوسف علیہ السلام آج ہم آپ کو حجدت جوسف علیہ السلام کے سچے خوابوں کی تعبیریں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ خواب میں بیٹا پیدا ہوتا دیکھتے ہیں بیٹا چودی ہوتا دیکھتے ہیں بیٹا دیکھتے ہیں بیٹے کا مرنا دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو زیبہ کرتے دیکھتے ہیں بیٹے کو قتل کرتے دیکھتے ہیں تو ان سب کی تعبیر کیا ہوگی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ایک آدمی حجدت جوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا حضرت جوسف علیہ السلام اگر کوئی آدمی خواب میں بیٹا پیدا ہوتا دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی تو آپ نے فرمایا اگر بیوی امید سے ہے اور خواب میں اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو لڑکی پیدا ہوگی اور اگر بیوی امید سے نہیں ہے تو وہ چیز ملے گی جس کی امید نہیں تھی پھر اس آدمی نے پوچھا کہ اگر وہ خواب میں بیٹا چودی ہوتا دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی تو آپ نے فرمایا خواب میں دیکھے کہ اس کا لڑکا کوئی لے گیا ہے دلیل ہے کہ صاحب خواب بیمار ہوگا پھر اس آدمی نے سوال کیا کہ اگر وہ خواب میں بیٹا دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی تو آپ نے فرمایا کسی نے دیکھا کہ اس کے کٹھے بہت سارے اولاد پیدا ہوئے تجھے غم پہنچنے کی دلیل ہے پھر اس آدمی نے سوال کیا کہ اگر وہ خواب میں بیٹے کو مرتے دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی تو آپ نے فرمایا خواب میں بیٹے کا مر جانا دشمن سے نجات پانی کی دلیل ہے پھر اس آدمی نے سوال کیا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو زبا کرتا دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبید ہوگی تو آپ نے فرمایا اگر اسلام کے لئے زبا کرے تو سارت دارین حاصل ہوگا نیک اور وزرگ ہوگا حج کرے گا رحمت الہی نازل ہوگا نعمت بے انداز پائے گا پھر اس آدمی نے پوچھا کہ اگر وہ خواب میں بیٹے کو قتل کرتا دیکھتا ہے جس کی کیا تعبید ہوگی تو آپ نے فرمایا خواب میں اپنے بچے کو قتل کرنا بیداری میں رزق ملنے کی دلیل ہے